موسیقی 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 کہیں میرے دل میں نہ آئے اور بیٹے کی محبت دل میں آئے تو کہیں آپ وہ چھوڑ نہ بیٹھو میرے بھائیوں مجھے تیرہ سال ہو چکے مدرسے سے فارغ ہو مدرسے سے فارغ ہوئے مجھے چار سال اور دس سال میری مدرسے کی زندگی چودہ سال اگر آپ اس کو اٹھا کر دے گئے مجھے چودہ سال میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ترمیزی میں نہ نفعی میں نہ مبداود میں نہ ابن ماجہ میں نہ بحقی میں نہ دارمی میں نہ شمائل ترمیزی میں نہ موطیمہ محمد میں نہ تفسیر ابن کثیر میں ہمیں آج تک کوئی روایت نہیں ملی ہے مجھے تو ضعیف بھی نہیں ملی مجھے تو موضوع بھی نہیں ملی اگر کسی کو ملی ہو تو بتا دے اس کا احسان ہوگا تاکہ کچھ علم میں میرے اضافہ ہو جائے اس لیے جو چیز مجھے ملی نہیں وہ میں بالکل نہیں کہوں گا جو بیان کرتا ہے اس کے پاس دلائے لیں وہ اپنا ذمہ دار ہے اور اگر نہیں تو رسول پر الزام لگانے کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے مجھے نہیں ملی مجھے جو چیز ہے مستقامت میں ملی وہی ہے کہ بیٹے نے کہا اے پوچھا میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے پان دو جس میں آپ کفلے سے چھوڑی لپیٹ کر لائے ہیں کیونکہ جب آپ چھوڑی میری گردن پر چلائیں گے تو میں تڑپوں گا میں پھڑ پڑاؤں گا ہاتھوں کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں میں کہیں رکاوٹ نہ بن جاؤں باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو بان دیا بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو اببو میرے پیروں کو بھی بان دو پیروں کو بھی بان دیا پھر چھوڑی چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا اے اببو جان میرے سر کے نیچے جو چادر رکی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لیجئے اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی خلاب ہو جائے گی یہ خون نہ پاک ہوتا ہے یہ چادر پیرے تھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا کام دے گی اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا یہ الفاظ مصنط حمد میں پھر کہا اے اببو جان میرے پیٹھ سے میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے کہیں میری ماں کو یہ حدیتن یا تبرکن دے دیجئے جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یا کر لیا کرے گی میری ماں سے میرا حدیعہ سلام پیش کرنا اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے اب چھوڑی بیٹے کی گردن پہ رکھی جیسے ہی رکھی زمین کانپ گئی آسمان تھرا گیا سمندر کے پانی کی جنبش بند ہو جاتی ہے اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی دار رو رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتو تم کیوں رو رہے ہو فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک اتنا سخت انتہان تو نے کسی سے نہیں لیا اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے اوہ فرشتو جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے وہ تو دنیا میں خون بھائیں گے فساد کریں گے قتل و غارت گری کریں گے بتاؤ یہ قتل و غارت ہے یہ فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں کہا اللہ تو نے بھی تو کہہ دیا دا انی آیم مالا تعلیمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ توحید ہے یعنی علم غیب مجھے کو ہے فرشتوں کو بھی نہیں ہے اور جب فرشتوں کو نہیں ہے تو عام انسانوں کو علم غیب کیا ہوگا یہ توحید ہے ساری چیزیں خلاف تبا کو اس واقعے کو دیکھ رہی تھی اس وقت ابراہیم کی چھوڑی تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر روانت ہی حرکت کر رہی تھی لیکن چھوڑی ہے جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے اللہ نے چھوڑی کو حکم دے دیا آئے چھوڑی ابراہیم اپنا کام کرے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی تیرا کام کاٹنے کا آج بند ابراہیم تیز کرتے ہیں چھوڑی پھر چلاتے ہیں پھر تیز کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ آہ میرے پیارے ساتھیوں الوانی نے ناصر الدین الوانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا اور یہ تیس مصنف احمد میں جیسے چھوڑی چلائی تو ابراہیم کی زبان سے تیسری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل جو چھوڑی کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے انہیں جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ کو یہ جملے اتنے پتند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی ایک تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ کی شام تک انہی تکبیرات سے اب بھی ادگاہ کو مزین کیا اور چلتے پھرتے ایک سے لے کر تیرا تک بہت سے لوگ نوزبی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا مجھے یہی ملا کہ ایک تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ کی شام تک یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے یہ اللہ کی نبی کو بھی پسند آئی اب دیکھئے میرے بھائیو ابراہیم تو بار بار چھوڑی چلا رہے آواز آتی ہے بس ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی وَنَا دَيْنَوَ حُوَيَا ابراہیم قَدْ صَدَّتَ الرُّوِيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بَسْكَرْ ابراہیم بَسْكَرْ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا پیچھے مڑھ کے دیکھ پیچھے مڑھ کے دیکھا تو دنبا زبا پڑا ہے یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دنبے پر چھری نہیں چلائی بلکہ چھری تو اسماعیل کی گردن پر چل رہی تھی اور دنبا زبا ہو رہا تھا یہ بالکل ایسے ہی جیسے ریموڈ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے بڑن یہاں دباتے ہیں اور حرکت پی وی پہ ہوتی ہے میرے بھائیو حضرت صحیح یہی ہے ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے جو حابیل نے قربانی کے لئے پیش کیا تھا اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک لمبی مدت تک یہ دنبا بہا چڑھتا رہا کھاتا رہا چونکہ کل من علی حافان وکل نفس زائقت الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاڑ اترنا تھا اور اس کو بھی فنہ ہونا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لئے دنبے کو بھیج دیا اور اس کو زبا کر دیا یہ وہی دنبا تھا میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں میں ہی ملا تھا تصور کیجئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا کر دی توحید ذکر دیکھتے جائیے آپ حالات کا چائزہ لیتے جائیے اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ توحید ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام پیغمبروں سے اہد و پیمان سب کچھ لے لیا آپ یہاں سے اندازہ لگائی آئے نوع آدم آئے موسیٰ عیسیٰ آئے زکریہ آئی 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 سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تو بھیجتے وقت کہا تھا آئے نبیوں تم دنیا میں جا رہے ہو اگر تمہارے زمانے میں تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اگر آ جائے یعنی محمد الرسول اللہ اگر آ جائے تو تم کیا کروگے تو تم کیا کروگے تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم کیا کروگے کہا اللہ میں کیا کرو کہا اللہ تم سارے کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعتیں چلیں گی تصور کرو ارے کہنا ہی تھا تو اپنے آپ کو عبو بکری وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو